بسم اللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از مرتضی صادق اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمپلیٹ آپ نے ایک فیملی کو کیسے جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے نومیریشن ہم نے سٹارٹ کر دی ہوئی ہے فیملی کا سب سے پہلے آپ کو سربرا کا آئی ڈی کر چاہیے اس کے بعد ان کے بچوں کا جو ہے وہ بے فرم چاہیے یہاں بے اس فیملی میں جو ہے وہ محمد افزاد صاحب ہے ان کی بی بی کا نام لیلک شہزادی ہے اور ان کے آگے سے تین بچے ہیں تو یہ ڈیٹا سارا کمپلیٹ کیسے آپ نے اس کے اندر جو ڈیجیٹل سائنسیز ہو رہی ہے مردم شماری اس میں کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو آپ آئیے گا یہ ہے سب سے پہلے جی یہ ہے ہمارے پاس ٹیب دیکھیں جی یہاں پہ ہے انومیریشن یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ نے میرا جو بلاک ہے یہ پہلا بلاک میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے دو سو بارہ اس کے گھرانے ہیں ایٹی نائن ابھی تک مکمل ہوئے ہیں ابھی اس کے بعد جاری رکھیں یہ مجھے وہ نقشے میں لے کے جا رہا ہے جو ریڈ ہیں گھر یہ بھی ہم نے کرنے ہیں گرین جو ہے یہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی جاری رکھیں ہاں جی اس گھر کے باہر جو نمبر لگا ہوا تھا وہ تھا 177 جب ہم ٹائگنگ کرنے آئے تھے پہلی تفاہ تو 177 کے اوپر جانا ہے آپ نے گھر کے باہر لکھا ہوا تھا کہ کون سا نمبر ہے ہر گھر کا ہر بغیر کا اپنا ایک نمبر ہوگا 177 یہ دیکھیں 177 افضال احمد یہ یہاں پہ کلک کیا کہتا ہے کہ کیا آپ ملنم شماری کرنا چاہتے ہیں ہاں جی کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کلک کیا یہ سارا آ رہا ہے نسپی چاہتا تھوڑا کلوز ہو جہاں بھی چاہتا یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ان کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ لکھنا ہے سین آئی سی نمبر چونکہ ان کے پاس سین آئی سی نمبر نہیں ہے تو ان کے بے فارم کے اوپر یہ دیکھیں سین آئی سی نمبر لکھا ہوا ہے ویسے ان کے پاس موجود نہیں ہے تو ہم یہاں پہ ان کا سین آئی سی نمبر لکھیں گے 3 4 2 0 1 ڈبل 2 1 2 ڈبل 1 7 اور 3 اب دو دفعہ اس کو لکھنا ہے تو اس کو میں سیلیکٹ کر کے اشتراک کریں مطلب یہاں پہ یہ دیکھیں کاپی کر لیا کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ دوبارہ اس کو پیسٹ کر لیا ٹھیک ہوگیا جی ٹھیک ہے سین آئی سی نمبر لکھیں گے تو اس کے بعد سربرا یہ آلڈی لکھا ہوئے جنس پہ جائیں گے مرد اس کے بعد عمر ان کی کتنی بند رہی ہے جی عمر ان کی بند رہی ہے تقریبا انہیں بتایا تھا کہ 45 ان کی ایج بند رہی ہے اس کے بعد آپ نے ڈیٹا محفوظ کریں جی ازواجی حصیت ان کا لکھنا ہے جی شادی شدہ ہیں مذہب ان کا مسلمان ہے مادری زبان پنجابی ہے کومیت جو ہے وہ پاکستانی ہے جی آپ ڈیٹ کریں وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ پڑے لکھے ہیں کہ نہیں ہاں جی یہ پڑے لکھے ہیں ان کی وائف نے بتایا یہ سکول گیت تھے جی ان کی تعلیم کتنی ہے جی انہوں نے میڈل پاس کیا ہوا ہے اچھا جی یہ کیا کرتے ہیں جی یہ جی ذاتی کام کرتے ہیں اپنا کون سا ان کا ملک ہے جی پاکستان ہے ان کا شہر کیا ہے جی یہ گجرات ہے اچھا جی کتنے عصے سے رہ رہے ہیں جی یہ پیدائش لے کے اب تک یہیں پہ جی کیا ان کو سننے میں بولنے میں کوئی مسئلہ ہے یا چلنے پھرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو ڈیٹا مفوض ہو گیا اب یہ دیکھیں محمد افضال احمد کا ڈیٹا جو ہے مفوض ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو پلس کا انشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ وہ آپ کو ایک دو تین چار آپشن دے رہا ہے کہ گھر کے افراد کا اندراج گھر کے متعلق جو آپ زندہ کے متعلق کیا کرانکی امران ہری خود کی یہ نہیں ہم نے سب سے پہلے گھر کے افراد کا اندراج سب سے پہلے ان کی وائف کا لکھنا ہے ہم نے ان کا نام ہے جی نیلم نیلم شہزادی ٹھیک ہے جی نیلم شہزادی سے ان کا کیا رشتہ ہے جی گھر کے سربراہ کا یعنی کہ افضال احمد گھر کے سربراہ تھے ان کی یہ بیوی ہیں جنس کیا ہے جی عورت ہیں عمر ان کی بھی تقریباً 44 اور یہ ہم نے ان کا ڈیٹا جو ہے وہ سیو کر لیا اس کے بعد اگلا جی ان کے دو بچے ہیں جی سوری تین بچے ہیں ان کے سب سے پہلے بچے کا نام ہے جی حسنین حسنین علی ٹھیک ہے جی اس کی کیا رشتہ ہے اس کا گھر کے سربراہ سے جی بیٹے ہیں ان کا جنس کیا ہے جی مرد ہے عمر ان کی کتنی ہے جی 2004 میں اگر یہ پیدا ہوں تو ان کی عمر کتنی بنتی ہے جی چار میں 2004 میں ہوں تو ان کی عمر کتنی بنتی ہے تقریباً 18 سال ہے جی ان کی عمر ٹھیک ہو گیا جی محفوظ کر لیں اس کے بعد اگلا بچہ ہے جی ان کا محمد ازان یہ بے فام میرے پاس ہے جی محمد ازان کیا لگتا ہے جی بیٹا بیٹی ہے جنس ہے جی مرد ہے جی عمر ان کی کتنی ہے جی ان کی ریٹا برت یہ لکھی ہوئی ہے جی 2014 ان کی عمر کتنی بن گئی تقریباً 8 سال اچھا جی محفوظ رہی ہے 7 سال محفوظ کر لیں جی اب یہاں بھی یہ دیکھیں افضال صاحب افضال احمد ہزبینٹ نیلم شہزادی وائف حسنین علی بیٹا محمد ازان بیٹا موزمہ نور بیٹی یہ کل گھر کے پانچ لوگ ہیں ان کا ڈیٹا ہمارا اپلوڈ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں محمد افضال کا 5 آور 5 یعنی کہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آگے نیلم شہزادی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0 آور 5 یعنی کہ ابھی اس کا ہم نے باقی جنہیں ایڈ کرنی ہے یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا آئی ڈی کارڈ لکھیں جی cnac نمبر یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بے فارم ہے وہاں پہ نیلم شہزادی کا cnac نمبر ہوگا لکھتے لگے ہیں 3 4 2 0 1 0 5 3 6 2 2 2 2 جی اس کو پھر ہم نے سلیکٹ کیا یہاں پہ کاپی کیا یہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ پیسٹ کر لیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ سارا جب مذہب وہ کہتا ہے کیا ہے جی مسلمان ہے جی مادری زبان کیا ہے پنجابی ہے جی قومیت کیا ہے پاکستانی ہے جی ڈیٹا محفوظ کر لیا کیا یہ پڑھ لکھ سکتی ہے انہوں نے کہا ہے جی پڑھ لکھ سکتی ہیں یہ میڈل ان کی کوالفکیشن ہے ہاں جی پڑھ لکھ سکتی ہیں کہاں تک پڑی ہوئی یہ پڑی ہوئی ہے جی میڈل تک ٹھیک ہے جی یہ اچھا جی یہ کچھ کرتی ہے جی نہیں جی کچھ نہیں کرتی کام کی تلاش میں نہیں کام کی تلاش میں بھی نہیں ہے کیا ان کو کام دستیاب نہیں ہے جی کام بھی دستیاب نہیں ہے کام کے لیے دستیاب نہ ہونے کی وجہ کیا ہے چونکہ یہ ہاؤس پائیف ہے تو یہ گھر کی دیکھ بال کرتی ہے ڈیٹا محفوظ اب یہ کہاں پہ رہتی ہیں پاکستان میں رہتی ہیں ان کا ڈسٹرک کون سا ہے جی گجرات ہے جی اور کتنے عرصے سے ہیں یہ جی جب سے پیدا ہے تب سے یہاں پہ نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے ان کو لکھنے پڑنے میں یہ دیکھیں نیلم شہزادی بھی 5 آور 5 جو ہے وہ ہو گئی ہے 5 آور 5 نیلم شہزادی بھی ہو گئی ہے اب آگہ جی محمد حضان اس کے اوپر کلک کیا ان کا جو ہے وہ لکھنا ہے ہم نے سین ایسی نمبر ان کا بنتا ہے یہ سین ایسی نمبر جو بے فارم ہوگا نا بچے کا وہ ان کا سین ایسی نمبر ہوگا 342014 4919463 اس کو ہم نے پھر دوبارہ سے کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد دوبارہ یہاں پہ پیسٹ کر دیا اور ٹھیک ہے کیا جی اب دیکھیں یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ براہ کرم آئی ڈی کار درج کریں بغیر ڈیشز کے چونکہ یہ ان کا ابھی آئی ڈی کار نہیں بنا ان کی ایج یہ میں نے ہود اس لیے لکھا تھا کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ جس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوگا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ان کا جی آئی ڈی کارڈ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے کہ نن ابھی تک بنائی نہیں شناتی دستاویز بنی نہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہاں اب ان کو اب محفوظ کیا غیر شادی ہوتا ہے مسلم ہیں یہ ساری چیزیں ہود بہت آ جائیں گی اچھا جی کیا یہ پڑے لکھے ہیں ان کی والدہ نے بتایا ہے کہ یہ سکول گئے تھے ایف 5 تک یہ پڑے ہیں اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا جی یہ ہم محمد ازان کو کر رہے ہیں آسوری ازان جو ہے وہ ابھی پڑھ رہے ہیں ازان کا میں نے لکھا تھا وہ کونسی کلاس میں پڑھ رہے ہیں نہیں جی کیوں نہیں ہے جی کام کی تلاش میں کیونکہ ابھی تک یہ طالب علم ہے اس لیے جی یہ پاکستان کتنے عرصے سے ہیں جی جب سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ دیکھیں محمد ازان کا بھی ہو گیا معظمہ نور ابھی ہم کرنے لگے ہیں معظمہ نور کا اشناتی کارڈ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے نن ٹھیک ہے جی نہیں بنی یہ کونسی ہے جی یہ جا رہی ہے کچھی پکی میں جی ٹھیک ہو گیا نہیں کام کی تلاش کیونکہ یہ طالب علم ہے ٹھیک ہے جی کہاں سے ہیں پاکستان سے ہیں کتنے عرصے سے ہیں یہ یہ آپ کا گھرانہ جو دیکھیں محمد افضال احمد فائف آور فائف نیلم فائف آور فائف حسنین علی ابھی ہم نے کرنا ہے جی یہ حسنین علی کا بھی آئی ڈی کارڈ یہاں پہ لکھنا ہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس غیر شادی شدہ ہے ہاں جی کتنا پڑے ہوئے ہیں جی گے تھے سکول ان کا پہلے میں کرنے لگا تھا تو وہ غلطی سے وہ ہو گیا یہ یہاں بھی ان کی ماں کہتی ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں جی ذاتی کام اپنے ان کا وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا پاکستان کوئی مشکل نہیں ہے جن کو لکھنے پڑھنے میں یا کوئی جسمانی قسم محضوری وغیرہ نہیں ہے یہ ساری فیملی ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے پھر یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ اب ہم نے گھر کے افراد کا اندراج ہو گیا اب گھر کے متعلق انفرمیشن ہم نے دینی ہے گھر وہ کہتے ہیں ہمارا قرائے پہ ہے مرد مالک ہے کمرو کی داد ان نے بتایا ہے کہ جتین ہے گھر کی تمیر کو اور سا کہتے ہیں بیس سے انچانس سال ہو گئی ہیں گھر جو ہے وہ پکی ہوئی انٹ سے ہے پکا یعنی کہ گھر ہے ٹھیک ہے جی محفوظ کیا پانی کا پانی وہ کہتے ہیں گھر کے اندر سے استعمال کرتے ہیں موٹر کہتے ہیں لگی ہوئی ہے روشنی کا ذریعہ کہتے ہیں بجلی ہے گیس کہتے ہیں ہمارے گھر سوئی گیس لگی ہوئی ہے بورچی ہانا کہتے ہیں کہ علیدہ ہے واشروم کہتے ہیں جی علیدہ ہے بیتل اللہ بھی علیدہ ہے اور سیوری سے منسلک ہے گھر کے اندر انہوں نے کہا جی ہمارے پاس صرف موبائل فون ہے یہ ساری چیزیں آپ کوئشن آپ نے پوچھنے ہیں لوگوں سے اچھا جی کیا آپ کا گھر کوئی فرد باہر ہے جی نہیں ہے یہ ہمارا یہ ڈیٹا بھی میں فوض ہو گیا پھر یہاں پہ کلک کیا اب کہتے ہیں کہ جو آپ نہیندہ کے بارے میں جو ہے وہ لکھیں جو آپ نہیندہ کے بارے میں cnc نمبر ہم نے لکھا یہ میں نے کافی پیا ہوتا تو یہاں پہ پیش کر دیا یہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو آئی ڈی کارٹ لکھا تھا وہ یہ نہیں تھا لکھا ہماری بات ہو رہی ہے گھر کے نیلم شہزادی سے تو ہم نے نیلم شہزادی کا یہاں پہ جو ہے وہ آئی ڈی کارٹ نمبر لکھنا ہے 342010536 tetra 4 مگلتی سے 320105361234 یہ اس کو کپی کیا یہ نیچے پیسٹ کیا ٹھیک ہے جی آگے جی گھر کا فرد ہے جو جواب دینے والا ہاں جی کون ہے جی نیلم شہزادی ہے نیلم شہزادی کے والد کا نام کیا ہے جی نیلم شہزادی کے والد کا نام سلطان انہیں بتایا ہے جی مومبائل نمبر وہ کہتے ہیں جی ہمیں نمبر یاد رہی ہے اب یہاں پہ آپ کا ایک گھرانہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی یہ آپ کا ایک گھر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جی اسلام علیکم موسیقی